السلام علیکم دوستو دوستو جہاں پر آپ کو کچھ فوٹوز دکھائی دیا ہے دراصل یہ فوٹوز نہیں ہیں یہ فولڈرز ہیں یہ ان فولڈرز کے میں نے آئیکن چینج کر دی ہیں تو آپ اپنے پی سی میں اپنے فولڈرز کے آئیکن کس طرح سے چینج کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ان فولڈرز کے آئیکن کو چینج کرنا کوئی بھی وری ٹرک نہیں ہے یہ آپ بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں آپ اپنے پی سی میں کوئی بھی اپنا فوٹو آپ کے پاس فوٹو موجود ہے آپ اس فوٹو کو اپنے کس بھی فولڈر پر لگا سکتے ہیں تو وہ بہت سمپل ہے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو ایک فولڈر کو کریئٹ کرنا ہے فولڈر نہیں ہوگا تو ہم کس کا آئیکن چینج کریں گے یا پھر آپ کے پاس پہلے سے فولڈر ہے تو اسی کو آئیکن چینج کر دیں گے تو اس فولڈر کا نام میں ٹیک واجت رکھتے تھا ہوں آپ کی جو مردی آپ جو بھی نام رکھیں تو دوستو اس کا آئیکن چینج کرنے کے لیے ہمیں ایک آئیکن فائل کی بھی ضرورت پڑے گی آپ کی یہ نارمل فائل ہے اس میں یوز نہیں کی جا سکتی تو آپ کے پاس جو نارمل فوٹو موجود ہے اسی کو ہی ہم آئیکن فائل میں تبدیل کر دیں گے تو یہ کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو کسی بھی فوٹو کو آئیکن فائل میں کنوائٹ کرنے کے لیے کسی بھی آپ کو ایڈیشنل سوسٹوئیر کے ضرورت نہیں ہے آپ اس کے وغیر بھی کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی اپنے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے آپ کے موبائل میں آپ کے پی سی میں جو گوگل کروم ہوتا ہے یا جو بھی نیٹ بروزر ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور اسے اوپن کرنے بعد یہاں پر آپ نے ایک ویب سائٹ ٹائپ کرنی ہے وہ ویب سائٹ ہے آئی سی او کنوائٹ ڈاٹ کوم یہ ویب سائٹ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور یہاں پر آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہی ہوگی یہ ویب سائٹ آپ نے ٹائپ کرنی ہے اور پھر انٹر کر دینا ہے آپ جیسے اس ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹر فیس دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سے سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو چوز فائل کا اوپشن دکھائی دے گا تو آپ نے چوز فائل کے اوپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے تو آپ کی فائلز اوپن ہو جائیں گی آپ نے وہ اپنی فائلز کی اپنی فوٹو کی لوکیشن اوپن کرنی ہے آپ وہ فوٹو کوئی بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ جے پی جی فوٹو ہو یا کوئی پی این جی فوٹو ہو آپ کے بعد جو بھی فوٹو ہے آپ نے اسے اپلوڈ کر دینا ہے آپ نے وہ فوٹو سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے اپلوڈ پر کلک کر دینا ہے اور یہ والا فوٹو آپ کا اپلوڈ ہو جائے گا اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے تو یہ اپلوڈنگ میں تھوڑا ٹائم لے سکتا ہے لیکن اگر آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ فران سے ہی جھٹ سے ہی آپ کی جو فائل ہے وہ اپلوڈ کر دے گا تو جب آپ تھوڑا سکرول کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس کروپ کا ایک آپشن آتا ہے یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا میرے پاس کوئی کام نہیں ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے سکرول کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ فریمز آ جاتے ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی فریم سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک فوٹو دیکھا تھا میں نے جو اپنے فوٹو پر لگایا ہوا تھا وہ فوٹو فریم میں تھا میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا فوٹو فریم میں تھا تو اسی طرح کہ آپ فوٹو کو کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ فرم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا فورٹو اس فریم میں آ جاتا ہے تو میں نے تو جہاں پر اب کوئی بھی نہیں لگانا کیونکہ میرا ایک پی اینجی فورٹو ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بی پی چھے بیگراؤنڈ آئے جو کچھ بھی فریم سے آئے میں صرف پی اینجی فورٹو چاہتا ہوں تو نیچے سکرول کروں گا اور پھر جہاں پر آپ کو جہاں پر آپ اس کا سائٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو سائٹ پہلے سے آ رہا ہے وہی پیسٹ ہے تو یہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں کرنا میں نے صرف کنورٹ ٹو پر کلک کر دینا ہے میں جیسے کنورٹ ٹو پر کلک کروں گا اور کچھ مومنٹ بات ہے وہی بات ہے کہ نیٹ کی سپیڈ اگر زیادہ ہوگی تو کچھ بھی دیر نہیں لگے گی تو یہاں پر آپ کے پر ڈاؤنلوڈ کے نو کا آپشن آ جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو آئیکن فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اپنے فورٹر میں واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ نے جو ہمارے پاس فورٹر موجود تھا ہمیں یہ فورٹر پر رائٹ کلک کرتے ہیں آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو جہاں پر ہمارے پاس پراپرٹی کا اپشن آ جاتا ہے تو یہ جہاں پر نیچے لاشٹ پر پراپرٹی کا اپشن ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور پھر یہاں پر ہمارے پاس ایک اپشن آ جاتا ہے کسٹمائز کا تو ہم کسٹمائز کے اپشن پر ٹیپ پر کلک کرتے ہیں اور پھر یہاں پر چوز چینج آئیکن پر ہم کلک کر دیں گے تو چینج آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویسے تو بہت سارے آئیکن آ جاتے ہیں جو کہ اس میں پہلے سے موجود ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر کے اس کا آئیکن چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا ہم نے تو وہی فٹو سے لگانا ہے جو کہ ہم نے ابھی چینج کیا ہے تو یہاں پر اوپر آپ کے پاس ایک اور آپشن آ رہا ہے آپ نے اس فلٹر کے اوپسن پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر اپنی جو فائل کی لوکیشن ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے میرے پاس ڈاؤنلوڈ میں موجود ہے تو میں ڈاؤنلوڈ میں نے ڈاؤنلوڈ کا فلٹر سیلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر وہ والی فائل سیلیکٹ کر لیا ہے تو وہ والی فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اوکے پر کلک کر دیا ہے اور پھر یہاں پر اپلائی پر کلک کیا ہے جیسے اپ لائک پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پیچھے میرے پاس جو فلٹر کا آئیکن تھا وہ چینج ہو چکا ہے تو جب یہ چینج ہو چکا ہے تو او کے پر کلک کرتے ہیں اور یہ ٹیپ باکس ختم ہو جائے گا اور پھر ہمارا کام ہو چکا ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ٹریک ہے یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ٹریک پسند آئی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں امریک سے اور موسٹ جوسفل ویڈیو میں اللہ حافظ